سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں امین اوڈھک نے کہا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا گیا ہے دور دراز علاقوں میں 3 اور 4G کے ٹاور بنائے گئے ہیں ان منصوبوں کی تکمیل رمہ سال دسمبر تک ہو جائے گی دیہات میں مقیم چار سرور سے زائد افراد کو برائیڈ بینڈ سرویسیز مؤثر آئے گی سٹارٹ ایپس ایکیو سسٹم اور فری لانس ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے تنخواہ اور پینچن وفاق کے برابر کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نقوی سے ٹیلی فون پر گفتبو کرتے ہوئے یہ ہدایت دی اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاع مریم اور انگزیب نے بتایا ہے کہ نگران وزیراعالہ پنجاب نے تنخواہوں کے معاملے کو دوبارہ کابینہ میں لے جانے کی کہ ذہان نہیں کرائی ہے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات مریم اور انگزیب نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ سے متعلق دیرے گردش خبروں کی تردید کر دی ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ اسحاف جان نے کہا ہے کہ پاکستان بلکل سیف زون میں ہے اور شہباز شریف حکومت کی منجمنٹ کی وجہ سے مرپ ڈیپورٹ نہیں کیا سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو ارب چھپن کروڑ ڈالر رہا ہے اور حکومتی قابشوں سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی جون میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تین سو چونتیس میلین ڈالر رہا پچھلے چار ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا اور مالی سال دو ہزار بائیس سے تیس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر رہا جبکہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً چودہ آشار یا چھ پانچ فیصد کم ہوا اسحاب جار نے کہا کہ حکومت نے تمام بیرونی ادائیوں کو وقت پر کیا ہے حکومت نے یقینی بنایا ہے کہ ڈیپولٹ کی پوزیشن کی ذرا سی بھی نوبت نہ آئے یک جہتی فورم جابان کے چیرمن شاہد مجید ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ انیس جولائی یوم میں الہاق پاکستان کا دن ہے کشمیری عوام آج بھی 75 سال قبل کیے گئے اپنے فیصلے پر قائم ہیں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری ہے اس لئے انیس جولائی کو ہر سال دنیا بھر کے کشمیری اور تمام انسان دوست حل کے یومِ الہاق پاکستان کے طور پر منائیں گے کیونکہ انیس سو سنتالس میں کشمیری عوام کی بھاری اکثریت نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم دلی سرکار نے زشتہ 75 برسوں سے کشمیری عوام کو ان کا بنیاد انسانی حق موقع فراہم نہیں کیا اب جبری کرکیو اور انسانی حقوقی خلاف ورزی پر انسانیت بھی شرما رہی ہے انہوں نے بتایا کہ 75 برس قبل انیس جولائی انیس سو سنتالس کو جمعہ کشمیر کی عوام نے تاریخ کی فیصلے کا اعلان کیا تھا کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوگا اسی اتبار سے انیس جولائی کا دن آزادی کشمیر کی تاریخ میں خصوصی احمد کا حامل ہے پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی نے آٹھ اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی حکومت کو قانونی مائرین نے بھی آٹھ اگست کو اسمبلی توننے کی تجویز دی ہے ذرائع کی مطابق قومی اسمبلی توننے کے لیے نو اور دس اگست پر بھی غال کیا گیا تھا پانونی مائرین کا کہنا ہے کہ اسمبلی توننے کی اسمبلی پر صدر منظوری نہ دے تو اسمبلی 48 بھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی واضح ہے کہ قومی اسمبلی کی مدد 12 اگست رات 12 بجے تک ہے